جنڈی جی کس طرح دیکھ رہے ہیں مولانا سلمان ازہری کی گرفتاری کو لے کر کافی بیوات چھڑا ہوا ہے اور سکھ سماج کس طرح دیکھ رہے ہیں ان باتوں کو دیکھئے بات سکھ سماج کی نہیں ہے بات ہے بھارت واسی کی آج ہم سویدان کی بات کرنے والے لوگ ہیں اگر سویدان کے ساپ سے مولانا صاحب کی ازری صاحب کی اگر گرفتاری جائج ہے تو ہمارے کچھ سوال ہے کروس کوشن ہے گرفتار کرنے والوں سے جب اگر جنتر منتر سے یہ ہمکار بڑی جاتی ہے کہ پھلانے پھلانے کاٹے جائیں گے اور رام رام چلائیں گے کیا تب گرفتاری ہوئی تھی ٹی راجہ مزیدوں کے بار ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں کیا ان کی گرفتاری ہوئی تھی کیا کتا شبد ایک گالی سے بڑھا ہو گیا جو ماں بہن کی گالیاں اس سے بڑھا ہو گیا آپ نے ان کے بیان سنے نیتاؤں کے 2019 میں بیان دیا گیا کہ قبروں سے نکال کر کے جو مسلم بہلائیں ہیں ان کا بلتکار کرو آپ یہ دیکھو کہ سنسط میں بیٹھے سنسری شیطر کے لوگ اتنے بڑے سفدانی پتھے بیٹھے لوگوں کی یہ بیان ہے نیتاؤں کے بیان ہے کہ قبروں سے نکال کر کے مجلب تم زندہ کو تا چھوڑ نہیں رہے ہو اور مردہ کے ساتھ بھی بلتکار کرو گے وہاں رہاں تمہاری مہیمہ سرکار اور یہی سارے ہمارے سب سے بڑے سوال ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں ان لوگ گرفتار کیوں نہیں کیا گیا آپ ادریس آپ کو گرفتار اگر سویدھان کے سب سے جائج مانتے ہو تو ہم سویدھان کا سممان کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کتا شبد بولا کہ انہوں نے بولا کہ کربلا کا آخری میدان ابھی باقی ہے کتوں کا وقت ہے ہمارا دور باقی ہے اب اس کے اندر انہوں نے یہ جو الفاظ بولے دے یہ بولے دے اسرائیل و فلسطین میں جو کلیش شل رہا ہے اس کلیش کو لے کر کے اور آپ کی بھارت سے سرکار ان کو گرفتار کر لیتی ہے ان پر اف آئی آر ہو جاتی ہے تو ہمارا کہنے کا مطلب سمپل سا ہے کہ اگر آپ کی نظر میں ان کی گرفتاری جائج ہے تو ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی جو ٹی جائجہ جیسے لوگ بیان دیتی ہیں جب سانسد کے اندر بھارت کا ڈلی کا ایک سانسد بولتا ہے ایک مسلمان کو کہ آتک وادی بڑھوے ایک کٹوے تب گرفتاری نہیں ہوتی تب ان کو نہیں نکال جاتا اور راہول کانڈی اڈانی پر سوال پوچھ لے تو اس کو باہر نکال دیتے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مدہ ہے دور آنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے بھئیہ ہر کسی کا وقت آتا ہے آج تمہاری سرکار ہے جس کی لاتی اس کی بہن چل رہی ہے تو کوئی ڈککت نہیں ہے آج وقت بدلے گا تکتہ بدلے گا سرکاریں بدلیں گی آج کی ڈیٹ میں اگر سویدان کے ساتھ سے دیش نہیں چل رہا تو سوال بنتی ہیں اگر سویدان کے ساتھ سے اجری صاحب کی گرفتاری جائج ہے تو چچھ نے میں نے پوائنٹ رکھے ہیں ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی مہلاؤں کا مسلم مہلاؤں کا بلاتکار کرنے کی بات کی جاتی ہے کوئی گرفتاری نہیں ہوتی ان کو رام رام بولیں گے کاٹے جائیں گے تب گرفتاری نہیں ہوتی اتنے بڑے پیان دے دی جاتے تب گرفتاری نہیں ہوتی سانسط کے اندر بیٹھ کر کے ایک سانسط کو بولا جاتا ہے اے آتنکیے مسلمانے کٹوے آپ سمجھو تب گرفتاری نہیں ہوتی کتوں کا وقت بھائیا جس کے لئے بھی کتا بولا ہے وہ اپنے آپ کو کتا کیوں سمجھ رہے آج ایک بات چھوٹی تھی سمجھے اگر بولا گیا ہے کتوں کا وقت ہے کتوں کا زمانہ ہے کتوں کا دور ہے تو اگر آپ کتا نہیں ہوں اور میں کتا کتا چلاؤں اور آپ اپنے اوپر لے لے تو یہ آپ کی کمی ہے نہ تو انہوں نے کسی دھرم کا نام لیا نہ تو انہوں نے کسی بندے کا نام لیا آپ نے اس کو سام پردائکتہ سے جوڑا نا تو ہمارا مدہ سیمپل کا ہے کہ جب آپ مہلاؤں کا بلتکار کرنے کی بات کرتے ہو فلانوں کو کاٹنے کی بات کرتے ہو ان کے تھاکور صاحب بولتے ہیں گولی مارو سالوں کو تو اس سے بڑا بیان کیا ہوگا بھرکانے والا کیا یہ مسلم لوگوں کو پروک کرنے کی بات نہیں ہے اور اس کے پاس سوریچ چننکڑے جیسے لوگ مفتی صاحب کے چہرے کے اوپر سور کی شکل لگا لگا کے ایک پروگرم چلاتے ہیں تو کیا وہ دیش میں بھرکانے والی بات رہی ہیں یہ تو ان کی غلط فہمی ہے نا یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آگ ہمارے دیش میں سام پر دیکھتا کہ آگ میں اگر دیش کو کوئی جھوک رہا ہے تو وہ دیش کا گودی میڈیا ہے سوریچ چننکڑے جیسے لوگ ہیں اب ایک بات سوچئے مفتی صاحب ایک دھرم گروہ ہیں ایک دھرم گروہ کے چہرے کے اوپر اگر آپ سور کی شکل لگاؤ گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیش کے اندر آپ ایک دیش میں نفت کا محلی پروسرے مفتی صاحب کا کتہ شبت ہو پھر بھی لوگوں نے مٹھی بل لوگوں نے سناؤ گا پر تم نے اپنا لاکھوں ہزاروں کروڑوں لوگوں کو ویور جو شپ ہے اس میں مفتی صاحب کے چہرے پر سور کی شکل لگا کر کے مسلمانوں کو پروک کرنے کام کی ہے کب اس کی گرفتاری ہوگی سنیک شنکریں کہ ہم یہ مانگ کرتے سرکار سے سنیک شنکریں جیسے لوگوں کی گرفتاری ہو ان کا گودی میڈیا بند ہونا چاہیے آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو آج ہمارے دیش میں اگر مفتی صاحب کی گرفتاری ہم سویدان کا سمبان کرتے ہیں اگر ان کی گرفتاری جائج ہے تو ہم کہتے ہیں بلکل صحیح پر آپ ایک چھوٹی سی بات بتا دو ان کی گرفتاری کب ہوگی تی راجہ جیسے لوگوں کی ان کی گرفتاری کب ہوگی جب مسلم محلاؤں کو کبر سے نکال کے بلکل کرنے کی بات کرتے ہیں ان کی گرفتاری کب ہوگی جب بولتے کہ پھلانے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے ان کی گرفتاری ان کو سنسط سے کب نکالا جائے گا جو سنسط کے اندر بیٹھ کے بولتے ہیں اتنکی ہے بھڑوے ملے کٹوے ان کی گرفتاری کب ہوگی یہ ہمارے سوال ہے میں آپ سے یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں دھرم وشیش کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے آپ یہ رنیٹیاں اپناوگے تو آپ سے سوال کھڑے ہوں گے آپ اگر دیش میں ایک سویدھان کے ساپ سے دیش چلاوگے تو پھر آپ ہندو اور مسلمان مت دیکھو آپ کو کسی کے بیان سے اگر اپتی ہے تو آپ اس کو بھئیت درج کرو مقدمہ اور اس کو حوارات میں ڈالو پھر آپ دھرم وشیش کے لیے چھوڑ دے دو ملہا اگر تمہارے سادو سانت مہامنڈیشور صاحب نے جنتر منتر سے ہنکار بڑی دی مہامنڈیشور صاحب نے جنتر منتر سے ہنکار کہ میں نے چالیس مسلمانوں کو مارا ہے میں نے چالیس مسلمانوں کو آپ کے چینوں کے انڈر بھی ریکارڈ ہوں گے وہ کاریکنام انہوں نے جا ہوا درنا پردشن کیا تھا جو بندہ اپنا گناہ قبول دیا اس کے بعد ان کی گرفتار ہی نہیں ارے تو آپ یہ چیز دیکھو نا آپ ایک دھرم وشیش کو چھوڑ دے رہے ہو کہ جو بھگوہ پہن لے گا یعنی کہ اس کو یہ سب بیان دینے کا مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کا رائٹ مل جائے گا یہ ہمارے لئے سب سے بڑا مددہ ہے لیکن مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھا کہ سرمیدان سے دیش چلے گا دور کا کیا وقت ہوتا دور تھوڑی آئے گا میں آپ سے یہ کی میں ایک چھوٹی جی بات ہاں وہ دور آئے وہ دور آئے گا وہ ایک زملہ ہے وہ دور آئے گا یعنی کہ آپ نے سنی نہیں وہ کہاوت پر آپ سہاوت لگنے والوں کو کون سا دور لانا چاہتے ہیں وہ تو آپ مفتی صاحب آپ کو بتائی رہے ہیں کہ ہم دور لانا چاہتے ہیں ہم دور لانا چاہتے ہیں بھائی چارے کی بات ہوگی ہم دور لانا چاہتے ہیں اس میں امن ہوگا دیش کے اندر ہم دور لانا چاہتے ہیں اس دیش میں شانتی ہوگی ہم وہ دور لانا چاہتے ہیں کہ کسی کو جائشی رام بل کے مارا نہیں جائے گا ہم وہ دور لانا چاہتے ہیں جس میں بھائی چارے کا گنگا جمنا جو تہذیب ہے اس کا فول دوبارہ چمن میں کھلے گا اور دیش میں بھائی چارہ ہوگا اور ترنگے کے سممان میں سب ہی ہندو مسلمان ایک ترنگے کے نیچے کھڑے ہوں گے ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں مفتی صاحب لیکن کہیں چناو سے پہلے جس طرح یہ گرفتاری ہوئی تو کیوں چناویس ٹرنڈ تو نہیں لیا ہے دیکھیں اگر چناویس ٹرنڈ کی بات کرو چناویس ٹرنڈ تو آپ کو بہت سارے دیکھنے کو ملی رہے ہیں آپ نے ابھی دیکھا کشمیر کے اندر ایک سکھ بھائی کو گولی مار دی گئی آپ نے دیکھا اور آپ ایک چھوٹی تھی بات دیکھو دو دن پہلے ایک تصویر آتی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھ رہا اور سکھ بھائی چھتری پکڑ کے کھڑا اس کو اولو سے بچا رہا ہے اور وہ بھائیچارے کی تصویر پاکستان تک جاتی ہے افغانستان تک جاتی ہے ساری مسلم کنٹریوں میں وہ تصویر وارل ہوتی ہے اور شاید وہ بھائیچارہ کسی کو کھلا نہیں اور پاکستان کے آتنگ کی ایک سکھ بھائی کو مار کر کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جن کے سر پہ تم ستری رکھ رہے دے انہوں نے تمہارا قتل کر دیا آپ یہ چیت کو دیکھو کہ یہ بھائیچارے کی آگ کو کون ختم کرنا چاہ رہا ہے آج آپ کہتے ہو 373 ہم نے ہٹا دی ارے اگر 373 ہٹا دی تو کیسے ہمارے سکھو امریت پال کو مار دیا گیا امریت سرکے رہنے والے امریت پال کو سرے آم گولی مار دی جاتی ہے کشمیڈ کے اندر کہاں ہے تمہاری 373 ہٹنے کا پرافدان تم تو کہتے ہیں لال چوک پہ اب کوئی آتک پہ نظر نہیں آتا تم تو کہتے ہو ہم نے آتک واد کی جڑے پور دی تم تو کہتے ہو ہم نے تو آتک واد کی جڑے پور پور کے آتک وادیوں کو دھرا دیا آتک وادی تو موڈی کا نام سن کے موٹ دیتے ہیں تم تو یہ کہتے ہو آتک وادی موٹ رہی وہ تو ٹھوک رہے ہیں ارے آپ کے بسکی آگر سرکار چلانی نہیں ہے نا آپ ہمارے لئے بورڈر کھول دو ہم اپنے آپ پاکستانی فورس سے نہیں پڑ لیں گے ہم اپنے آپ آتک واد سے نہیں پڑ لیں گے آپ بھڑکیں گے تو گولیاں مارنے والی بات آتک واد کی تمہاری پرافدان کی جو ہٹانے کی باتیں دی اس کی سرکشک آیاں ساری بات چھوڑو اگر آپ پروک کرنے کی بات کرتے ہو اگر گولی چلا دی گئی ہے تو آپ اس کو کیسے سرکشد ہوگے کیسے سرکشد ہوگے لوگوں کو آپ تو کہتے دے کہ دیش کو سرکشی دھبہاتوں میں ہیں آپ تو کہتے دے 378 نے پہ آتک واد ختم ہو جائے گا آپ تو کہتے دے کہ کشمیر کے اندر اب کوئی دنگا نہیں ہے اگر آپ اتنی ساری باتیں کہتے دے تو فیڈ بھی کھولیاں گولیاں کیوں چل رہی ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا جب بھی الیکشن کی تاریخیں ڈکلیئر ہوتی ہیں اس سے پہلی کشمیر کے پاکستان کے آئے آتک کی ہمارے دیش میں کیسے گج جاتے ہیں سب سے بڑا سوال آپ دیکھو نا وہ آتک وادی کہاں کا ہے پاکستان کا جس نے ہمارے سکھ بائی کو مارا ہے تو پاکستان سے وہ یہاں کیسے آیا اسے کون پناہ دے رہا ہے تمہاری دھاریں جو ہیں ہٹنے کے بعد بھی ہمارے دیش میں شانتی امن چین کیوں نہیں بن پا رہا یہ سوال تو سرکار سے پوچھنے بنتے ہیں نا دیش ویروڈی ہیں گولی ماری کی ہے تو وہ پاکستان کا آتک وادی ہے بھارت کا مسلمان نہیں ہیں آپ آتک وادیوں کو دھرم سے مت جوڑو آپ کی سب سے بڑی کم ہی ہے پترکاروں کی کہ آپ کیا کرتے ہو کہ جو بھی پاکستان کا آتک وادی ہے اس پاکستان کے آتک وادی کو بھارت کے مسلمانوں سے جوڑ کر کے دکھاتے ہو آپ مجھے بتا دو بھارت میں تیس کروڑ کے آسفاد آبادی ہے ایک آتنکی پورے کشمیر کو دھیلا رہتا ہے اگر تیس کروڑ لوگ آن تک ہی ہوتے تو سوچو ہندوستان کا کیا حال ہوتا جو بھائی چارہ سے رہنے والے لوگ ہیں تم ان کو جب رستی آتنکی کا ٹاکست دے ہو بھارت کے دشمن ہے تو آسفرکار کیا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے سرکار دس سال سے جو بھارت کے دشمن ہے ان کو کیوں نہیں کرافتار کیا گیا آپ بھارت کے دشمن کن کو کہہ رہے ہو میں آپ سے وہی سوال بار بار کر رہا ہوں جو موچھے منڈا کر کے داڑیاں رکھتے ہیں وہ نظر میں آپ کی بھارت کے مسلمان ہیں وہ آپ کی دیج میں کی دنگائی ہیں وہ آپ کی دیج میں نفت پلاتے ہیں 26 طریقوں کسی کی گھر پہ ترنگیں نہیں لے رہے تھے ایک مسلمان بھائی کو ہم نے دیکھا تھا جو ایک ہمارت پہ چڑھ رہا تھا مسجد کی اور وہ کم سے کم نانا کرتے ہیں 50 فٹ اوچی لوئے کی گرل پہ چڑھ کر کے اس نے وہاں پہ ترنگا لے رہا تھا تو آج آپ یہ دیکھو جن کے خون کے اندر اگر مہیچارہ ہے جن کے خون کے اندر کچھ مٹھی بر لوگ ہر قوم میں غلط ہوتے ہیں اور وہ مٹھی بر لوگ پوری قوم کا چہرہ نہیں ہوتے یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی یہ تو آپ یہ چوچو بڑے مفتی کو گرفتار کر لیا گیا تو عام مسلمان کا کیا حال ہوگا عام مسلمان کیسے آتے آپ کو پتے اگر شوشل میڈیا پہ اگر کوئی جذباتی ہوگا کہ کچھ الٹا پھلٹا بیان دیتا ہے تو وہ ایسے آ رہا ہوتا ہے گھر باپسی ایسے کر کے اس کی ٹانگوں پہ لاتوں پہ ہاتھوں پہ یو پی پولیس کا پرشاد ملتا ہے اس کو اٹھا لیے جاتا ہے عام مسلمانوں کی تو آپ بات ہی مت کرو ایک عام ناغریک بھارات کا کوئی بھی ہو اس کو تو یہ رائٹ ہی نہیں ہے وہ سرکار سے سوال کر سکے آج بڑے بڑے اگر مفتی یا اویسی صاحب جیسے یا باقی اور جو لیڈر ہیں راہول گانڈی جیسے جو اتنے بڑے بڑے نیتا اگر سوال کرتے ہیں ان کو نہیں بخش رہے آپ یہ دیکھو راہول گانڈی صاحب کی آپ نے دیکھا کیا حالت کری ابھی ایک چھونا بات کو اسم کے اندر یا یادرہ کر رہا ایک راشے نیتا اتنا بڑا نیتا اس کی بس روکنے کے لیے وہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں کیسے آگے آپ سرکشہ نہیں دے پائے آپ اسم کی سرکار سے پوچھو کہ آپ راہول گانڈی کے سرکشہ نہیں دے پائے پر وہ راہول گانڈی وہاں سے اترتا ہے ایک شیر کی طرح اور وہاں جا کر کے اند بھکتوں کی بھیڑے میں بولتا آؤ مارو آؤ مارو وہ ہے راہول گانڈی وہ شیر ہے پر تم لوگ ایک بات سوچو کہ تم سرکشہ کس کو دے پا رہے ہو ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں جتنے بھی مسلمان لوگ آج سویدھان کے ساپ سے دھرنا پردیشن کر رہے ہیں تو وہ سویدھان نے رائٹ دی ہے اس میں کیا غلط ہے بڑا آپ اگر صحیح جگہ پہ دھرنا کرو گے تو آپ کو لوگ سمرتن دیں گے آپ سڑکوں کی جگہ جنتر منتر آؤ آپ راملیلا میڈان کی پرمیشن لو پورا راملیلا میڈان بھر دو کس نے منع کیا پر آپ سڑکوں کو آپ سڑکوں پہ آؤگے تو آپ کو پھر گھیرا جائے گا کیونکہ آپ کے اوپر میری بات سن لیجئے آپ سڑکوں پہ آؤگے لاکھوں کی تعداد میں اسی میں کچھ چار آدمی کوئی ایسے بھی ہو سکتی ہیں جن کو یہ چیت برداشت نہ ہو وہ بس سے توڑ دے اور الزام آپ پہ آجے وہ کی خون کرابہ کر دے الزام آپ پہ آجے اس کے لیے جب تک ہمارا ہمارا سویدھان کہتا ہے کہ جب تک کسی آدمی کا جرم ثابت نہ ہو جائے آپ سویدھان کے طرف سے اسے مزرم بھی نہیں کہہ سکتے اسے مزرم کہنا بھی غلط ہوگا اور آپ نے تو مستی صاحب کی گرفتاری پہ ہی خالی ایک ایف آئی آر پہ ہی اپنا آپ کوٹ کا فیصلہ سنا دیا اگر سارے فیصلے تھانے میں ہونے ہیں سارے فیصلے میڈیا میں ہونے ہیں تو آپ بند کر دو پھر کوٹ کچیری کو اگر میڈیا میں ہی فیصلے ہوں گے کہ یہ دوشی ہے یہ مجرم ہے یہ آتک وادی ہے یہ جریلہ ہے یہ پھلانا یہ دمکان ہے اگر میڈیا ہی نہیں انصاف کرنا ہے تو کیا جو تک کچی اور کیا جو تک کچیری کی آپ بند کرو کورٹوں کو آپ بند کرو اتنے ججو کو جو بٹھا رکھا ہے وکیلوں کی ڈوٹیا ختم کرو اور پھر میڈیا والے بتائیں گے کون جڑیل ہے کون نہیں ہے بھائیہ ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں اگر انہوں نے کچھ غلط بولا تب ہی تو گرفتاری ہوئی پر ہمارا سوال تو سمپل سا ہے کہ اگر ان کی گرفتاری جائج ہے سفیدان کے حضب سے تو باقیوں کی کیوں نہیں ہے ہمارا سٹین سمپل سا ہے ہم مفتی صاحب کے سمرتن میں نہیں اتر رہے ہم سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی گرفتاری اگر جائج ہے تو ٹی راجہ کی گرفتاری کیوں نہیں